بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے ترہیم والا ہے آج ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے what is the negative influence of media میڈیا کے منفی اثرات کیا ہیں میڈیا کے منفی اثرات بہت زیادہ ہیں جیسے addiction اور time wasted time بہت زیادہ زیادہ ہوتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو time گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا جب اس پہ time آپ زیادہ لگا لیتے ہیں تو it causes پڑھائی میں دل نہیں لگتا آپ کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ دفتر میں کام کرتا ہے تو poor productivity at workplace دفتر میں کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے وہ سو جاتا ہے اور loss of relationships انسانی تعلقات بگڑ رہے ہیں کیونکہ خاندان میں آپس میں بات کچیت کرنے کی وجہ لوگ سوشل میڈیا لے کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ہے one of the negative effects of social media is cyber bullying گھنڈا گردی جس کو کہتے ہیں اور loneliness اکیلا پن اور جب بندہ اکیلا پن فیل کرتا ہے تو اس کے بہت سارے side effects ہوتے ہیں جیسے heart problems ہوتی ہیں depression stress brain damage drug abuse بندہ نشے کی لات میں پڑھ جاتا ہے اور memory بھی ختم ہوتی ہے آپ جو ہیں وہ text میں اتنے مصروف ہوتے ہیں آپس میں میڈیا پہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کے جو تعلقات ہیں family میں conversation become texting آپ کی آپس میں گفتگو نہیں ہوتی صرف آپ ایک دوسرے کو text کر رہے ہوتے ہیں اور جو تقرار ہے اگر کوئی arguments ہیں become phone calls اگر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے تو صرف اٹھا کے phone کر دیتے ہیں آپس میں bad cheese کا بات نہیں کرتے اس سے بہت سارے جو ہیں وہ psychological جو ہیں مسئلے اٹھتے ہیں تو کئی دفعہ psychologist کے پاس جانا پڑتا ہے پھر loss of reality غیر حقیقی دنیا میں بندہ رہنے کا آگی ہو جاتا ہے کہ اسے 759 fans ہیں 584 followers ہیں اور بہت زیادہ friends ہیں لیکن reality میں کوئی بھی دوست نہیں ہوتا اور یہ اکیلہ پن خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ سماجی روابتیں social networking can sometimes result in negative outcomes some with long term consequences آپ کی ایسی دوستیاں develop ہو جاتی ہیں جس کے نتائج منفی اور دور رس ہوتے ہیں social network addiction آپ اٹھنا بھی کئی دفعہ چاہتے ہیں لیکن آپ کو addiction اس کی لط اتنی پڑ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسے چھڑا نہیں سکتے پھر یہ ہے کہ feeling become status updates ایسا ساتھ status update بن گئے ہیں کہ آپ نے کئی کھانا کھا رہے ہیں کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو فوراں social media پہ update لگاتے ہیں expose children to online predators بچے online درندوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جسے وہ انہیں mentally abuse کرتے ہیں violent media images میڈیا پر تشدر دیکھتا بچوں میں آپس میں بھی اگریشن یا جہرانہ پانا جاتا ہے اور scared of the world دنیا سے خوف سدا ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ media spreading the wrong message کہ you can lose 10 pounds in a one week اور بچوں کے اوپر برا اثرات پڑتا ہے encourage poor grammar usage غلط grammar لکھنے کی حوصلہ افسائی ہوتی ہے i can write english to good hello تو اس کے اب یہ سارے negative effects تھے اب next steps کیا کرنا چاہیے learning how to move forward ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں change your priorities اپنی ترجیحات تبدیل کر لو and you change your life تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی تو ایک مسلمان student کی کیا priorities ہو سکتی ہیں in a life کہ اللہ health family and community سب سے پہلے اللہ سے رابطہ رکھنا اپنی صحت کا دہان رکھنا اپنی تعلیم کی طرف دینا خاندان کا خیال رکھنا اور معاشرے کو positive مصورت چیزیں دینا تو اگر آپ اپنی زندگی کو ایک جار کی معنی سمجھے تو ہم سب کے پاس ایک خالی جار ہوتا ہے جو ایک دن ہوتا ہے اب ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے تین چار ہمارے بڑے کام ہیں اور باقی ریت اور چھوٹی بجری یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے کھانا پینا سونا جاگنا یہ تو خود و خود ہوتے چلے جاتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اہم کام جو ہیں ان کو identify کر لیں اور ان کو پہلے کرنے کی عادت ڈالیں تو ہمارے چھوٹے موٹے کام خود و خود ہو جائیں گے زندگی میں ہر اہم کام کے لیے وقت ہوتا ہے تو زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اہم کام ہمارے نشان زدہ ہوں ترجیحات ہماری متین ہوں تو کیونکہ اگر آپ غیر اہم کاموں کا انتخاب کریں گے تو اہم کام کرنے سے رہ جائیں گے جیسے اگر آپ جار کو بجری اور ریت سے بھار لیں گے تو اس میں بڑے پتھر نہیں آئیں گے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اہم کاموں کا انتخاب کریں ان کو کرنے کی عادت ڈالیں اور اصل میں یہی کامیابی ہے کہ آپ اہم کام سب سے پہلے کریں ان کو top priority رکھیں ان میں سے top priority بھی ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت روز قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت بنائیں سنت کا مفالیاں کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں روز پر آف دیو